اسرائیل حماس کو جب جب کمجور کرتا ہے تب حماس کوئی نہ کوئی بڑا تھماکہ کر اسرائیلی بلو کا جینا محال کر دیتا ہے اب حماس کے لڑاکوں نے گازہ کے الگ الگ کونے پر پیدے اسرائیلی بلو کو تگڑی چوٹ پہنچائی اسرائیلی اکبار ہرتیز نے کھلاسہ کیا کہ اسرائیلی ٹیف آب سٹاپ ہرجی حلیوی حماس کے حملے میں بال بال بچے دراصل وہ اسرائیل کے گازہ آپریشن کے سلسلے میں اتری گازہ کے دورے پر تھے اس دوران وہ سینے کرمیوں کے ساتھ جس عمارت میں رکے وہاں پر حماس کے لڑاکوں نے مسائل سے حملہ کیا دعویہ کی اچانک ہوئے اس حملے میں اسرائیلی سینہ پرموک کی جان بال بال بچی مانا جا رہا ہے کہ حماس لڑاکی اپنے شرط نیترتو کی موت کا بدلہ لینے کی پوری تاک میں تھے اسی قڑی میں حماس لڑاکوں نے اپنے آپریشن کو انجام دینے کے لیے کئی ایڈوانس ہتھیاروں کا استعمال کیا حماس کی ملٹری بینگ الکسام بگریٹ نے اسرائیلی بلوں کے خلاب ایک بڑا ابھیان چلایا پتری گازہ کے زبالیا کے الکاسیب علاقے میں اسرائیلی بلوں کو بڑا نقصان پہنچایا اپنے تاجہ بیان میں الکسام میں لڑاکوں نے یاسین 105 انٹی ٹینک آر پی جی سے ایک اسرائیلی بکتر بند واہان پر حملہ کیا اپنے سٹیک حملے کی پوچھٹی کرتے ہوئے لڑاکوں نے ویڈیو بھی شیئر کیا جس میں لڑاک ایک ہاتھ لگا کر اسرائیلی ٹینک کے بے حد نزدیک بہنچ کر اس پر جوڑ دار حملہ کرتے ہیں گازہ کے چپے چپے پر لڑاکوں کی موجودگی کے اس بات کا اشارہ کرتی ہے کہ حماس بھی ید میں ہیں اس کے علاوہ ٹی بی جی مسائل سے بارہ اسرائیلی سینکوں کے جمعورے والے ایک گھر پر حملہ کیا دعویٰ ہے کہ حماس کے حملے میں بڑی سنکھیا میں سینک حطا ہاتھ ہوئے الکسام نے خلاصہ کیا کہ اس کے لڑاکوں نے ایک مرکوہ ٹینک کو نشانہ بنانے کے لیے اچھو سپورٹک اپکرن کا استعمال کیا دراصل تین اسرائیلی سینک حماس لڑاکوں کے حملے سے بچنے کا پریاز کر رہے تھے سمہو نے ویڈیو شیئر کیا جس میں لڑاکے زبالیا کے پورو میں ایک اسرائیلی اچھ جاریٹ بکتر بند وہاں کو نشانہ بناتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں لڑاکوں کی ٹارگیٹ پر سٹکتہ سے اسرائیلی بلو کو گازہ میں اپنا آپریشن چلانے میں بہت مشکل آ رہی ہے الکسام نے اسی ہفتے بیت لاہیہ میں چار مرکوہ ٹینک ایک بکتر بند کارمک وہاں کو دو اسرائیلی سین بلڈوزر کو تباہ کیا تھا فلسطین اسلامی جہاد کے ملٹری ونگ الکودس بگریڈ نے رفا کے پورو میں ابو جراد اسٹیشن کے پاس حملوں کو انجام دیا بگریڈ کے لڑاکوں نے اسرائیلی کمانڈ اور کنٹرول پوسٹ پر ایک سو سات میمی روکٹو کی بوچھار کی الکسر شہید بگریڈ نے بھی جوہر الک دیک میں اسرائیلی کمانڈ مکھیالے کو نشانہ بنا کر حملہ کیا اس دورہ لڑاکوں نے کم دوری کے ایک سو سات ایم ایم روکٹ سے نشانہ بنایا دوائے کی پچھلے کس دنوں میں گاجہ میں ہماس لڑاکوں کی حلچل تیج ہوئی ہے جس سے اسرائیلی بلوں کو بڑا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اس سے پہلے الکودس بگریڈ نے اتری داجہ میں ایک اسرائیلی بکتر بن بہان کو نسٹ کرنے کی ذمہ داری تھی بھائی اسرائیلی سینہ نے گیوٹی بگریڈ میں شوکٹ بٹالین کے ایک ادھکاری کی ہتیا کی بات قبولی جس نے ایک مہینے پہلے رفا میں ہوئے دھماکے میں لگی چوٹوں کے کارنڈ دم توڑ دیا تھا ادھکاری سترہ ستمبر کی گھٹنا میں گمی روپ سے گھائل ہوا تھا جس میں چار ان سینک بھی گھائل ہو گئے تھے کچھ دن پہلے ایک اسرائیلی سینے پروکتہ نے حال میں ایک ادھکاری اور تین سینکوں کی ہتیا کی پوچھتے کی پھر روپ سے گھائل ہونے کی بھی پوچھتے کی وہی اسرائیلی سینہ نے پوچھتے کی کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں گازہ میں اس کے چار سینک گھائل ہوئے ہیں اسرائیلی اکبار ہارتیز نے پچھلے مہینے گازہ میں اسرائیلی سینکوں کی موتوں میں اضافے کو ریپورٹ کیا اس کی مکھی بجاوی مارتوں کے بیدر بسپورٹک اپکرنوں سے دھماکا تھا اکٹوور میں گازہ میں 17 اسرائیلی سینک مارے گئے جن میں سے 11 کی موت کثیت طور پر امارتوں کے اندرچھی پہ آئی ایڈی سے ہوئی نہ کی انٹی ٹیک مسائلوں سے موسیقی موسیقی